جیسا کرنا چاہتے ہیں کرنے دو ہمیں کیا ہے؟ ارے صادق بھائی کیا فیصلہ ہوا اب صادق بھائی؟ میں اور اممہ جان تو فوراں رخصتی کے حق میں نہیں ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ارے ہماری اتنی بڑی برادری ہے اگر سب کو شامل نہیں کریں گے تو وہ سب نراز ہو جائیں گے اس بیجا زد نے اممہ جان کی طبیعت خراب کر دی ہے اب ایسی صورتحال میں ہم رخصتی تو کر ہی نہیں چکتے ہیں اے صادق بھائی اممہ جان کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہمارا گھر ہے ہماری بیٹی ہے کوئی زبردستی تھوڑے ہی اسے لے کے جا سکتا ہے اور پھر اس فیصلے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں بہت اچھی بات ہے نمرا آپ بھی کی بیٹی ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اسے بہت دھارا سن لے گی ہی جو مجھے تو یہ لڑکا ایک کانک نبھاتا پتہ نہیں اممہ جی کو اس میں کیا نظر آیا تھا ہم سے تو کوئی مشورہ بھی نہیں لیا کہ چلو پوچھ ہی لیتی میرا خیال ہے کہ یہ وقت گلے شکو کا نہیں ہے چلیے بات کرتے ہیں ان کو چلیے جی چلیے موسیقی نمرا میرے ساتھ کھڑے چی کیا مطلب ہے چی نمرا ہمارا نکاح ہو چکا ہے شوہر ہوں تمہارا پورا حق ہے تم پر میرا پورا حق ہے دیکھو میں میں کوئی حکم نہیں چلا سیف رکیش کرو شروع میرے ساتھ نی بکو اتنا کسورت لاما ہے اس کو سایا کرنا کونسیکل مندی ہے بابن رکسپی کلوی تو ہونی ہے نا تو آج کیوں نہیں چلو میرے ساتھ ہاں شایشتہ بابی، نمرا کو اممہ جان کے کمرے میں لے جائیں چلے نمرا بابی آپ کمال کر رہے ہیں؟ نمرا اس گھر میں ہماری امانت دیا اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج ہم اپنی امانت کو ساتھ لے کر جائیں گے بہن دراصل بات یہ ہے کہ نمرا کی دادی جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے جانا کیا ہوا دادی جان کو؟ آج ہوا آرام سی آرام سیاں کیا ہوا ہے اممہ جان کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہشاش بشاش تھی وہ آپ کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے بھائی سب خدا نہ خواستہ ایسا تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا یہ تو اممہ جی کی طبیعت کو لے کر فکر منہوں کے اچانک سے انہیں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ جمشید بھائی آپ ڈاکٹر کا انتظام کریں اور آپ لوگ بیٹھیں بیٹھے پلیز اچھا کیا ہے؟ میں تو خود پرشاہ نہیں ہوں کہیں گیاں ملتینا پڑتے ہیں انہیں تو خوش آنا چاہیے تھا بیٹھے بٹھائے مفت میں بیٹی کی رخصت ہی ہو رہی ہے اور یہ ہے کہ سمجھ نہیں آرہا یہ بازت کیوں کر رہے ہیں موسیقی موسیقی